وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے سیونٹی سکس نمبر آیت مبارکہ سورہ قصص کی یہاں سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے اور ایک پورا رکو اس سورہ مبارکہ کا جو ایٹی ٹو نمبر آیت تک ہے یہ پورے کا پورا ایک شخصیت کے اوپر ہے جو ہمروز مرا محاورے میں بھی اگر تکبر کی مثال دینی ہو تو اس کو استعمال کر دیں اور وہ شخصیت ہے کارون کی تو ہم نے جب اظہار کرنا ہو کہ تو تو ٹھیک قادمی نہیں ہے بڑا متکبر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تو تو بڑا کارون بنا ہوا ہے تو کارون تاریخ میں ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا تھا اور صرف مال ہی نہیں دیا تھا بلکہ مال کے ساتھ وہ ایک بیماری میں مبتلا تھا اور بیماری تھی تکبر اور بڑا پن اللہ رب العزت نے اس کا بڑا برا انجام کیا اور اس کو زمین کے اندر دھسا دیا بما اس کے خزانوں کے اور وہاں دو قسم کے لوگ تھے جو کارون سے متاثر تھے ایک وہ طبقہ تھا جو کہتا تھا کارون بہت بڑا آدمی ہے اور وہ اس کی صف کے اندر شامل تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو کارون کی اس دولت کو اور تکبر کو دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا یہ جو کارون اور اس کے دو طرح کے گروہ ہیں جن کا ذکر اس پورے رکوع کے اندر ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم جو صورت پڑھ رہے ہیں یہ ہے صورہ قاسس اور یہ نازل ہوئی ہے مکہ میں جیسے کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ کا رشتدار ہونے کے باوجود کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا اور آپ حضرت موسیٰ کا بڑا جو ہے وہ مشیر اور وزیر بھی تھا وزیر خاص تھا آپ سمجھ لیں کہ وزیر خزانہ تھا تو یہ مثال آقے دو جہاں اور اہل مکہ کے اس تناظر میں سامنے رکھی گئی کہ آقے دو جہاں کے اوپر ایمان تو کچھ اپنے لوگ بھی نہیں لائے جن میں سگے چچا اور رشتدار بھی شامل ہیں اور اہل مکہ بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہیں تو اللہ ان کے سامنے یہ مثال رکھ رہا ہے کہ کارون نہ بنو اللہ نے کارون کو دولت دی تھی انجام دیکھو اس کا کیا ہوا تو اگر میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ تمہارے راستے میں تمہاری دولت ہے یا تمہارا تکبر ہے کہ ہم قریشی ہیں ہم ابو جہل ہیں ہم ابو لہب ہیں لوگ ہمارے پاس اپنے فیصلے کروانے آتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے آقے دو جہاں کے دین کو ماننے کی تو اللہ نے یہ مثال دے کر ان کو سمجھایا کہ برے بندے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور فلا موسیٰ کو تھی کارون کو نہیں تھی یہاں بھی فلا اور جو کامیابی ہے وہ میرے حبیب کو ہوگی میرے حبیب کے بظاہر غریب غلاموں کو ہوگی یہاں جناب بلال تو فلا پا جائیں گے لیکن ابو جہل فلا نہیں پا سکے تو یہ پورا رکوع جو ہے یہ مکی صورت کا ایک مالی لحاظ سے مثال پیش کرنی ہے کہ مال ضروری نہیں اللہ کی رحمت ہو مال کبھی کبھی اللہ کی زہمت بھی بن جاتا ہے اور مال اگر اللہ کی رحمت ہو تو وہ بندہ بڑا نیک آدمی ہے اللہ نے اس کو کتنے صدقہ اور خیرات کا توفیق دی ہے جو کسی اور بندے کو نہیں دی یہ پورا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے یہاں دو آیتیں وہ بھی ہیں جو بندے مومن کی رہنمائی کرتی ہیں کہ کیا انسان ساری دنیا چھوڑ چھاڑ کے اپنا پیسہ صدقہ کر کے اللہ کے حضور جنگلوں میں چلا جائے ایسی بات نہیں ہے یہاں دو آیات آئیں گی کہ اللہ فرما رہا ہے تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے رزق حلال میں اللہ تجھے جتنا بھی دے دے اس کو تو استعمال کر اور تیرا جو حصہ ہے دنیا کا اس کو تو یوٹرلائز کر لیکن یہ جو مال ہے اس کو دل میں نہ بٹھا بلکہ اگر رکھنا بھی ہو تو جیب کی خاطر تک تو اس کو رکھ سکتا ہے اب ذرا ایک ایک آیت کا اور لفظ کا ترجمہ دیکھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا قَارُونَ اِنَّا کا معنی ہے بے شک قَارُونَ قَارُونَ قَارُون میں نے ارز کر دیا کہ چودہ صدیوں میں تسلسل کے ساتھ تمام مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا وزیر خزانہ تھا بڑا مشیر خاص تھا اِنَّا قَارُونَ بے شک جو قَارُون ہے قَارُونَ وہ تھا من سے قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا فَبَغَا عَلَيْهِم فَاکَمَنَا دِن پھر بَغَا اس نے ظلم کیا عَلَيْهِم ان کے اوپر جو اقتدار جب اس کو ملا تو فیرون کے ساتھ مل کر اس نے اپنی قوم کے اوپر ظلم کیا وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوز وَاوْ کَمَنَا آر آتَيْنَاهُ ہم نے اس کو عطا کیا تھا مِنَ الْقُنُوز خزانے مِن کا معنی سے ہے پرپوزیشن ہے اور کنوز جو ہے یہ کنز کی جمع ہے ہم نے اس کو خزانے عطا فرمائے مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ الْقُوَّةِ وہ خزانے کتنے تھے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس ایک طاقتور مردوں کا ایک جت تھا اگر اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتا تو ان کی کمر ٹیڑی ہو جاتی یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اتنا بڑا خزانہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا مَا اِنَّا کہ اِنَّا بے شک مَفَاتِحَهُ اس کی جو چابیاں ہیں مفاتیح ہیں جیسے آقائے دو جہاں کا فرمان ہے کہ اِنَّا مَفَاتِحَ الْجَنَّتِ الصَّلَاةِ یا مِفْتَاحُ جَنَّتِ الصَّلَاةِ کہ جو جنت کی چابی ہے وہ نماز ہے تو اسی سے ہے جمع کہ اس کی جو چابیاں ہیں لَتَنُوءُ وہ جھکا دیتی تھی بِالْعُصْبَةِ اُلِلْقُوَّةِ ایک جو مردوں کا پورا جتھا ہوتا تھا اور مرد کمزور بھی نہیں طاقتور جو آدمی تھے یہ جو علی ہے یہ والے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے علم والا تو اُلِلْقُوَّةِ قُوَّةِ والا جو ایک پورا جتھا تھا مردوں کا وہ قارون کا جو خزانہ ہے اس کی چابیاں جب اٹھاتا تھا تو اس کی کمر جو ہے وہ چابیاں جھکا دیتی تھی اِذْ اتنا خزانہ تھا اس کے پاس اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ اور یاد کیجئے اِذْ جَبْ قَالَ قَحَا لَهُ اس کو قوم ہو اس کی قوم نے لا تفرح اتنا فرحت جو ہے اور خوشی بے تو نہ آ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَارِحِينَ اور اللہ جو ہے وہ تکبر کے ساتھ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اطراہ نہیں اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو یہ دولت کل چلی جائے گی اب جو اگلی دو آیات ہیں یہ ہمارے لیے مالی لحاظ سے بڑی رہنماء آیات ہیں کہ مال کو ہمیں کیا سمجھنا چاہئے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَاوْکَ مَنَا اور اِبْتَغِ تو تلاش کر فِي مَا آتَاكَ اس مال میں سے جو اللہ نے تجھے دیا ہے کیا تلاش کر اَدْدَارَ الْآخِرَةِ تو مال سے آخرت کے گھر کو تلاش کر صدقہ کر خیرات کر اپنے اوپر خرچ کر اپنے خونی رشتہ داروں کی اوپر خرچ کر مستحقین لوگوں کو دے اللہ کے راستے میں خرچ کر تو یہ جو مال ہے یہ تیرے لئے رحمت بن جائے گا اور یہ مال تجھے اللہ سے ملا دے گا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا وَلَا تَنْسَا نَصِيبَكَ مِنَتْ دُنیا یہ ہے رہبانیت کا توڑ کہ ایک بندہ کہے جی میں تو بڑا نیک آدمی ہوں تو میں پیسے نہیں رکھا کرتا میں تو سارا صدقہ خیرات کر دیتا ہوں نہیں وَلَا تَنْسَا وَاوْکَ مَنَا اور لَا نَا تَنْسَا یہ ہے ناسی یا ینسا سے نسیان یعنی بھولنا وَلَا تَنْسَا اور نَا بھول نصیبہ کا اپنا حصہ منت دنیا دنیا میں سے اللہ نے جو دنیا میں سے تجھے حصہ دیا ہے تو اس کو بالکل بھی فراموش نہ کر جو آتا ہے اللہ نے دیا ہے اس کو رکھ اور اس کے بدلے اللہ کی رضا خرید لے وَأَخْسِنْ كَمَا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَئِكَ وَاوْکَ مَنَا اور احسن تو احسان کرتا رہے غریبوں پر کما جس طرح احسن اللہ اللہ نے احسان کیا ہے الائکا تیرے اوپر یہ ہے وہ جملہ جو آجزی والا جملہ ہے اللہ بندے کو آجزی سے کھا رہا ہے بندے کے پاس جب پیسہ آتا ہے یا بندے کے پاس کو فن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھا ہے میرا کمال لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ تو میرا احسان ہے جیسے میں نے تیرے استقاق کے بغیر تیرے اوپر احسان کیا ہے اس طرح تو بھی غریبوں کی اوپر جو ہے وہ احسان کر اور ان کی خدمت کر وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور اگر اللہ تجھے دولت دے دے تو وَلَا تَبْغِ تو خواہش نہ کر الفساد کی فِي الْأَرْضِ زمین میں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی لَا يُحِبُّ محبت نہیں فرماتا پسند نہیں رکھتا دوست نہیں رکھتا المفسدین فساد کرنے والوں کو تو یہ جو ایک آیت ہے سیونٹی سیون نمبر یہ بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ ہمیں مال کے ساتھ کس طرح کا ٹریٹ کرنا چاہیے مال کو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنا دینا چاہیے جو اللہ نے دیا ہے وہ ذات کے اوپر خرچو قریبی رشتداروں پر خرچو اللہ کے راستے میں خرچو اور اگر کوئی بندہ چھوڑ کے بھی چلا جائے اپنا مال تو یہ اللہ کو پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ کوئی اپنے وہ رسا کو غریب چھوڑ کے چلا جائے قَالَ إِنَّ مَا أُوْتِتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ إِنْدِ یہ قارون کی جو ہے وہ بری خصلت تھی وہ کہتا تھا میرا جو مال ہے یہ اللہ نے مجھے اپنے علم کی وجہ سے اور میرے بڑے پن کی وجہ سے دیا ہے اور میں نے یہ مال کمایا ہے کیونکہ میرے اندر بڑی کوالٹیز ہیں قَالَ وہ کہنے لگا اِنَّ مَا أُوْتِتُهُ بے شک مجھے دی گئی ہے یہ دولت اور یہ سروت اور یہ سارا کچھ عَلَىٰ عِلْمٍ اس علم کی وجہ سے ان دی جو میرے پاس ہے میرے ہنر کی وجہ سے میری چلاکی کی وجہ سے میری محنت کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مال جو ہے وہ دیا ہے اس کی نسبت اس نے اللہ کی طرف نہیں کی لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھے دیا گیا ہے کیونکہ ایک تصور نہیں ہے اس کے اندر اللہ کا عَوَىٰ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ كَدْ أَحْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ اللہ فرما رہا ہے عَوَىٰ لَمْ يَعْلَمْ کیا وہ نہیں جانتا عَوَىٰ کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سوال یہ ایک جو ہے وہ انداز ہے لَمْ کَمَنَا نَحِنْ يَعْلَمْ جَانْتَا کیا وہ نہیں جانتا عَوَىٰ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قَدْ أَحْلَكَ حَلَاقَ کر دیا ہے حَلَاقَ کر ڈالی ہیں مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کا معنی سے قَبْلِهِ اس سے پہلے اللہ نے حلاق کر ڈالی ہیں مِنَ الْقُرُون کتنی ہی قومیں مِنْ ویسے سے کے لیے ہے لیکن یہ کچھ لوگوں کے لیے آتا ہے کچھ کا معنی بھی دیتا ہے کبھی من القرون کچھ قومیں کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے کچھ قومیں جو ہیں وہ اس سے پہلے ہلاک کر دی ہیں من ہوا اشد منہو قوتاں و اکثار جمعاں وہ قومیں کیسی تھیں من جو کہ ہوا وہ اشد بڑی شدید تھیں بڑی سخت تھیں منہو اس سے قوتاں قوت میں قارون سے زیادہ قوت میں تھیں و اکثار جمعاں اور بہت زیادہ تھیں مال و دولت کے جمع کرنے کے اعتبار سے ان کے پاس تو خزانے تھے یہ قومیں آد اور سمود کی مثالیں ہیں جو ان سے پہلے گزر چکی تھی قومیں وَلَا يُسْعَلُ أَن زُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اللہ فرمارہ ہے وہ ایسے مجرم قسم کے لوگ تھے کہ ان کے تو جرم کے اوپر گواہی مانگنا بھی جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف تھا ان کے تو جرم ہی اتنے بڑے تھے کہ ان کے اوپر تو دلیل اور ان سے پوچھ گوچھ کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی لیکن یہ اتراہ رہا ہے قارون وَلَا يُسْعَلُوا وَاُقَمَنَا اور لَا يُسْعَلُوا نہیں سوال کیا جائے گا ان زُنُوبِهِمُ ان کے گناہوں کے بارے میں الْمُجْرِمُونَ وہ جس طرح کے مجرم لوگ تاریخ میں پہلے گزرے ہیں تو قارون اللہ فرمارہ ہے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے اب جب یہ لوگوں کے سامنے نکلتا تو لوگوں کے دو طرح کے روئی ہوتے کچھ جناب بڑے مغلوب ہو جاتے قارون کے سامنے اور کچھ کہتے کہ اللہ ہی اس کو ہدایت دے یہ اگلی آیات میں دونوں باتیں فَخَرَجَ عَلَا قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ فَاکَمَانَا پَسْ خَرَجَا وہ نکلا ایک دن عَلَا قَوْمِهِ اپنی قوم کے سامنے فِي زِيْنَتِهِ قَالَ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا پہلا گرو جو قارون سے متاثر تھا قَالَ کہنے لگے اللَّذِينَ جو لوگ یُرِيدُونَ جو بڑے ارادہ رکھتے تھے جو بڑے عارضو من تھے الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا وہ کہنے لگے يَا لَيْتَ لَنَا اے کاش ہمارے لیے بھی ہوتا مثلہ ما اوتیا قارون مثلہ کی طرے اس کی طرے ما جو اوتیا دیا گیا قارونوں قارون کو یعنی کچھ متاثر لوگ ایسے تھے جو واہ واہ کر اٹھتے تھے کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جو قارون کے پاس ہے اِنَّهُ لَذُو حَزٍ عَظِيم وہ خود کہتے تھے کہ قارون تو کیسا بڑا آدمی ہے کہ اِنَّهُ بے شک یہ جو قارون ہے لام ہے تاقید کے لیے اور ذو کا معنی ہے والا اور حَز کا معنی ہے حصہ عظیم کا معنی ہے بڑا وہ کہتے تھے اپنے آپ میں واہ قارون کتنا بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ اس کو اللہ نے دنیا اور اس کے مال میں سے اتنا بڑا حصہ دیا ہے یہ پہلا گروہ تھا دوسرا گروہ کونسا تھا وَقَالَ اللَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ واو کا معنی اور قَالَ کہنے لگے اللَّذِينَ وہ لوگ اُوتُ الْعِلْمَ جن کو علم دیا گیا وَيْلَكُمْ حلاقت ہو تمہارے لیے تمہارے اوپر افسوس ہے سواب اللہ خیر یہ جو قارون کے پاس ہے یہ بہتر نہیں ہے بلکہ سواب اللہ خیر جو اللہ کے ہاں ہم نے پانا ہے ریوارڈ وہ بہتر ہے لیکن وہ ملے گا کس کو قارون جیسے بندے کو نہیں لِمَنْ آمَنَا وہ اس کو ملے گا جو ایمان لے آیا وَعَامِلَ صَالِحًا اور اس نے نیک عمال کیے وَلَا يُلَكَاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ اور یہ جو اللہ کی نعمت ہے ایمان کی اور عملِ صالح کی وَلَا يُلَكَاهَا یہ نہیں دی جاتی اِلَّا الصَّابِرُونَ مگر صرف کس کو سبر کرنے والوں کو انہیں نہ ملے تو بھی سبر کرتے ہیں اور اگر مل جائے تو بھی سبر کرتے ہیں نہ ملے تو سبر کیا ہے اللہ دے دے گا اور جب مل جائے تو سبر کیا ہے کہ اس کو برے استعمال میں نہیں لانا لوگوں کا گلہ نہیں دبوچنا اس کے ساتھ شراب نہیں پینی اس کے ساتھ برائی کا حصہ نہیں بننا یہ قیفیت اللہ کے نیک بندے جب ان کو دیتا ہے مال تو وہ اسے اختیار کرتے ہیں اب اس کا انجام دیکھیں پہلے قارون کا ذکر پھر دو طرح کے گروہوں کا ذکر اب جو ہے وہ قارون کا جو انجام ہے وہ اس کی اوپر آیات مبارک ہے فخصفنا بہی وبدارہی فاکمانا پس یا سو دین کے معنوں میں خصفنا پس ہم نے دھسا دیا بہی اس کو ہم نے قارون کو غرق کر دیا اس کو دھسا دیا وبدارہی صرف اس کو نہیں وبدارہی باو کمانا اور با کمانا کاکے کی دار کمانا گھر ہی کمانا اس کے ہم نے اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے گھر سمیت اس کو زمین میں دفنا دیا الاردہ کمانا زمین ہے فما کانا لہو من فیعتین ینسرونہو من دون اللہ اللہ فرما رہا ہے مابوب مکہ کے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دیں کہ قارون کو اگر کوئی نہیں بچا سکا تھا تو تمہیں بھی کوئی نہیں بچا سکے گا آج آجاؤ میرے حبیب کی غلامی میں اللہ نے تجھے بڑا اچھا موقع ہے اہل مکہ آتا فرمایا ہے فما کانا لہو فاکمانا پس ما نہیں کانا تھا لہو کارون کے لیے من فیعتین کوئی ایسا گرو ینسرونہو جو اس کی مدد کرتا کارون کے لیے ایسا کوئی گرو نہیں تھا کوئی جماعت نہیں تھی من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں اللہ ایک طرف تھا کارون اور اس کا برا انجام دوسری طرف تھا اور اللہ کے عذاب سے وہ بچانے والا اس کو کوئی نہیں تھا وما کانا من المنتصرین واؤکمانا اور ما نہیں کانا تھا وہ خود بھی من المنتصرین متاثرین اپنے انتقام لینے والوں میں سے وہ خود بھی اپنا انتقام نہیں لے سکا کہ میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے تو میں اللہ کے عذاب سے ہی بچ جاؤں کوئی بڑا سا محل تعمیر کر لوں یا جن کے میں نے مدد کی ہے ظلم میں اپنے پیسے کے ساتھ میں ان کی وجہ سے بچ جاؤں تو ایسا بھی نہیں تھا اب اب جو وہ دو طرح کے گروہ تھے ان میں سے ایک گروہ کارون سے بڑا متاثر تھا اور ایک گروہ جو ہے وہ اس سے اس کی اوپر طف کرتا تھا جو گروہ متاثر تھا اس نے دیکھا کہ کارون جو ہے وہ زمین میں گھڑ گیا ہے اور اس کا جو خزانہ اور گھر ہے وہ بھی زمین کے درسا دیا گیا ہے وہ کیا کہنے لگا واؤ کا منہ اور اسباحہ ہو گئے اور یہ ہونا ہوتا ہے صبح کے معنوں میں اس لئے اسباحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ لوگ ہو گئے یعنی انہوں لوگوں نے صبح کی اللہ زینہ انہوں لوگوں نے تمنہ جنہوں نے تمنہ کی تھی مکانہ ہو اس جیسے مقاموں مرتبے کی کہ وہ کارون کے پاس تو بڑا پیسہ ہے ہمارے پاس بھی کاش ہوتا وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے تمنہ کی اس کے مرتبے کی بالامس وہ کب کی تھی یسٹریڈے امس کہتے ہیں عربی میں گزرے ہوئے کل کو جنہوں نے کل کارون جیسے مقام اور مرتبے کی تمنہ کی تھی یکولونا وہ آج کہہ رہے تھے انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ کہہ رہے تھے ویکا ان اللہ یبسو تو رزق لمیشا اب پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی یبسو تو بچھا دیتا ہے کشادہ کرتا ہے الرزق رزق لمیشا جس کے لئے وہ چاہتا ہے من عبادہی اپنے بندوں میں سے و یکدر اور جس کے لئے چاہتا ہے اللہ اپنے خزانے کو جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے لولا ام من اللہ علینا لخصف بنا وہ جو متاثر ہو گیا تھا نا جی گروہ کارون کے مال و دولت سے اور بچھ گیا تھا کارون کے سامنے اور ہمیشہ جھکا رہتا تھا وہ کہنے لگا لولا اگر نا ام من اللہ علینا اللہ نے ہمارے اوپر احسان نہ کیا ہوتا من اللہ علینا اللہ نے ہمارے اوپر احسان لولا نہ کیا ہوتا تو لخصف بنا وہ آج کارون کی محبت کی بنا پر ہمیں بھی زمین میں گاڑ دیتا ہمیں بھی زمین میں تصاد دیتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا تو یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے وَيْكَ اَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اور وہ خود اپنے اوپر پھر جو ہے نا وہ ہائے اور وائے کرنے لگے یہ جو ہے جملہ یہ ایک تأصف اور افسوس کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے ہائے وائے وائے یہ الفاظ تو وہ کہنے لگے اوہو اب پتا چلا گویا کے لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ کے جو کفار لوگ ہیں وہ کبھی بھی جو ہیں وہ با مراد نہیں ہوتے وہ اپنی مراد کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے جیسے کارون جو ہے وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچا تو یہ جو آج کا پورا رکوع تھا یہ کارون کے اوپر ہے میں نے اس کی وجہ عرض کر دی کہ ایک تو تاریخی تسلسل ہے اللہ نے اپنے بندوں کی تربیت کرنی ہے اور ایک اس کا خاص شان نزول ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ مکہ میں رہ کر حضور کی بات کو نہیں مانتے تھے ان کے جو سامنے رکاوٹے تھیں حق کو نہ ماننے کی ان میں ایک وجہ ان کا تکبر تھا ایک وجہ ان کا مال و دولت تھا اور ایک وجہ ان کی سرداری تھی اللہ نے ان کی ساری سرداریاں یہ مثالیں دے کر جو ہے وہ ختم کر دیں کہ کارون نہ بنو بلکہ میرے حبیب کی طرف آ جاؤ وہ برباد ہو گیا تھا تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے اور آپ جانتے ہیں حاج عمرہ کرنے جو آباب جاتے ہیں کہ ابو جاہل کا جہاں گھر تھا وہاں آج کل کیا بنا ہوا ہے لیٹری نے بنی ہوئی ہیں تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو حق کے راستے کے اندر رکاوٹ بن جاتے ہیں اور دیکھیں غزوِ بدر کی وہ جگہ جہاں صحابہ کچھ شہید ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نشانیاں لگائیں اور اہد کا مقام طائف کا مقام یہ سارے آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں اپنا کتنا مقام رکھتے ہیں لوگ کومیٹیاں ڈال کے روپیہ روپیہ جوڑ کے ان جگوں کی جا کے زیارت کرتے ہیں تو یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ کارون کو فنا ہے اور جو حسینی کردار ہے اللہ نے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ بقا عطا فرمائی ہے تو ایک رکو اس کا رہ گیا زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اللہ قرآن کا نور ہمارے دلوں کو اور دماغوں کو نصیب فرمائے وَمَا لَيَّا الْبَلَا مَا لَيَّا الْبَلَا